آج کافی دنوں کے بعد چھات پہ ہیں وہ چھات پہ دیکھا ہے کہ مرگوں نے سو اورے پودے خراب کر دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں پودتہ ہی ختم کر دیا ہے اور آنکہ یہ ٹکڑی کے گھٹکے اس لیے رکھے ہیں کہ مرگیں جن سے مٹی بائے نکالنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چیزیں ہی سیٹی یہ رکھی ہوئی ہیں کہ مرگیں مٹی لانے کر رہی ہیں دیکھیں جہاں پر تویا بناؤں ہے یہ اس لیے بناؤں ہے کہ مرگیں مٹی باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں پودہ نیمبو کے کیا حالات ہیں الویرہ کے کیا حالات ہیں گلاب تو نیچے سے سارا مرگیں کھا گئے ہیں اور وہ دیکھیں ہمارے مرگیں یہ ہم نے چھت پر رکھے ہوئے ہیں اور جو ان سے اس طرح کے جو ان سے ڈملے پودے مرگیں کھا گئے ہیں اور وہ یہ بھی پڑی ہیں کچھ اور کچھ جو ان سے کھا گئے ہیں وہ یہ اوپر نیچے جوڑ دی ہیں یہ اوپر یہ بالٹی ہیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ مٹی نہ باہر نکالیں تو آج میرا دل ہے نرسری جاتا ہوں دوبارہ پودے نیو سارے لے کے آتا ہوں ان سب گملوں کے لیے گملے کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں اتنے پودے لے آتے ہیں تو لا کے لگاتے ہیں نیو پودے لانے سے پہلے یہ جو ان سے پڑی ہیں چیزیں گاند بلا یہ اٹھا لیتے ہیں ان کی گملوں کی صفائی کرتے ہیں ان سب چیزوں کو اٹھاتے ہیں یہ ساری صفائی بغیرہ کار کے جو ان سے شاپ پر بارٹی ہیں بغیرہ جو ان سے پڑی بھی ہیں ان سب کی صفائی بغیرہ کار لیتے ہیں تب پھر جاتے ہیں دیکھنے والے آپ سب کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ مرگے تو پنجرے کے اندر ہیں باندھ ہیں تو یہ باہر جو ان سا یہ انہوں نے یہ پودے بغیرہ کیسے کھائے ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں مٹی شٹی باہر نہ نکلے یہ جب بھی گرمی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے نا ہم لوگ پنجرے سے یہ مرگوں کو نکال دیتے ہیں سبا ٹائم تو شام کو باندھ کار دیتے ہیں تو اب گرمی کا موسم جا رہا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ جو ان سی اپنی چھوٹی سی نرسری ہے اسے پھر ریفیل کرتے ہیں یہ پچھلے سال بھی ایسی طرح ہوا تھا ہمارے ساتھ کے گرمی میں ہم وہ کھول دیتے تھے سارا دن ہیدھر گھومتے رہتے تھے تو شام کو ہم ان کو باندھ کر دیتے تھے پچھلے سال بھی نئے پودے لاکے سارے لگائے تھے تو اس سال پھر وہ ہی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے دوبارہ صرف اس وجہ سے کہ مرگے جو ان سے ہم دن ٹائم کھول دیتے تھے تو رات کو بند کر دیتے تھے اب گرمی کا سی سیزن ختم ہو گیا انشاءاللہ اب چھے ماہ پھر دوبارہ ہماری یہاں پر نرسری خوبصورت سی سجے ہوئی آپ کو دکھائی دے گی نرسری جانے سے پہلے ویلاغ پر شروع کرتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ای برینڈ نیو ویلاغ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج کا ویلاغ ہمارا ہم جا رہے ہیں نرسری میں آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں چلتے ہیں اب بھائی کو حسنہ فضائی بھی کر دیا کرونا یار چینل کو جا کے جل جل سبکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے حسنہ فضائی کرنا آپ کا کام ہے ویلاغ بنانا میرا کام ہے گائز فائنلی ہم نرسری پہنچ چکے ہیں اور نرسری کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں دوست میرا بور رہا کہ آگے آگے میں چلتا ہوں پیچھے میرے آؤ میری بھی ویڈیو بناو میں بھی ویڈیو میں آؤں میں نے کہا اوکے وہ دیکھیں میرے آگے آگے جا رہا ہے میں بھی پیچھے پیچھے انٹر ہونے لگا ہوں اب نرسری کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ابھی آپ کو بھی دکھا رہے ہیں خود بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے کچھ پودے پسند کی ہیں لیکن وہ بہت مہنگے بتا رہا ہے چار چار پانچ پنچ ہزار کا ایک پودہ بتا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا ریٹ نہیں سمجھ میں آ رہا دوست میرا بور رہا ہے کہ میرے ڈیرے پہ چلتے ہیں یہ سارے پودے تو وہاں پہ بھی لگے میں ہیں میں وہاں سے آپ لوگوں کو کلمیں دیتا ہوں وہ جا کے گملوں میں لگا لو لیکن دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں میں اور میرا دوست نرسری سے فری ہوئے ہیں تو آپ اس کے ڈیرے کی طرف جا رہے ہیں نرسری سے فری ہوکے آپ کا بھائی اپنے دوست کے ڈیرے پہ آ گیا تھا اور ادھر نرسری سے بھی جادہ خوبصورت مناظر تھے آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں ایک تو یہ ہے پیچھے میرے ابھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کالی توری کی بیل ہے لیکن دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت لاغ رہی ہے اور یہ سبزی لگیوی ہے اس کے ڈیرے پہ دوست کے ڈیرے پہ ساری یہ کچھ قدو کی بھیلے ہیں اور وہ جو انسی خوبصورت سی ہے وہ کالی توری کی ہے اور ادھر جو انسی ہے یہ حلدی لگیوی ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ حلدی کے پودے لگے میں ہیں اور اس کے نیچے حلدی ہے اوپر یہ پودے ہیں کیونکہ جڑوں میں ہوتی ہے نا حلدی دوست میرا بول رہا ہے کہ یہ سارا اپنا رقبہ ہے تینشنری گال کوئی نہیں سارا کچھ اپنے فینس کو دکھاؤ ہاں ایدہ موکار کے مار نا ایدہ گا بچے ہاں 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 بھو پودر دا کوڑا کام پہ بھے جا تک شرم آگیا دن بھے کہ تیری سیٹھیاں دو ہاں 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 یہاں پہ ویلاغ کو کرتے ہیں انڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اگر کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلاغ کیسا لگا ہے کیونکہ اس طرح آپ کے بھائی کی اوصلہ فضائی بھی ہو جائے گی اور میرے چینل کو سب سکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہیں بولنا وہ لازمی پریس کر لیں کیونکہ کل جونس آنے والا نیا ویلاغ ہوگا وہ آپ کو آسانی سے مل سکے ٹھیک اجازت دیں اللہ حافظ